چلتے ہیں ایک اور حیران کن ڈویلمنٹ کے طرف ناصر موسیٰ زید صاحب جو کہ بڑے پر جوش کارکن تھے بڑے پر جوش ایمینے تھے پاکستان تحریکی انصاف کے ان کی جانب سے یہ خبر آئی کہ وہ جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی کو ایک تو اس بات کی طرح تصدیق ہو چکی ہے کہ انہوں نے جے یو آئی میں جانے کا فیصلہ کر لی ہے تو ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ اچانک ایسے کون سے حالات ہو گئے ایسی کون سی خامی پیدا ہو گئے پاکستان تحریک صاحب میں کہ آپ نے اس کو چھوڑ کر جو ہے اب جے یو آئی میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے کیا انکشاف ہوا کیا حقائق آپ کے سامنے آگئے ہیں جس کے بنیاد پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا شکریہ تاریخ چندری صاحب بیسیکلی آج سے نہیں میں تقریباً دو سال سے جو ہماری پارٹی کے خاص کر پی ٹی آئی کے جو پالیسیز تھے ان کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا اختلاف تھا کیونکہ دو آزار اٹھارہ میں جو پی ٹی آئی کی جو سلوگن تھے کہ وہ نائنٹی ڈیز یعنی نبے جنہوں کے ملک میں کرپشن ختم کریں گے احتساب کا ایک شفاف عمل شروع کریں گے اداروں کا درست کر کے اور ایسے لوگوں کو لے آئیں گے کہ وہ اداروں کو کھڑا کر دیں گے لیکن میری خیال میں پولی چار سال حکومت میں پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیں کہ جو ادارے جو پرانی حکمرانوں کو ہم زموار تہراتے تھے کہ ان لوگوں نے سٹیل میلز پی آئی یا جو واب ڈاگ گیز جو دیگر ادارے ان کو تباہ کیا ہے جو فینانشلی اس ملک کو تباہ کیا ہے وہ تو چھوڑے خان صاحب نے اور ہماری پارٹی نے ان اداروں کا بھی بیڑا غرق کر دیا جو پہلے فار ایکزمپل جو ہمارے الیکشن کمیشن ہے ان کے جو ادارہ ہے ان کی جو خلاف جو بیانبازی یا جو ان کی گالم گلوچ ہے اس طریقے سے ہمارے جو وہ ایک پرائیڈ والا جو ادارہ ہے فوج جو اس کا جو آرمی چیف جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہے ان کے خلاف جو جس طریقے سے الزامات لگا رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہم اداروں کو ٹھیک کرنے آئے تھے لیکن ہم نے پاکستان کی تمام اداروں کی دیواریں ہلا دیا ہے ناصر صاحب امنان خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کے لوگوں کو ٹیلی فون کاؤز آرہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا کیس دیکھا جائے تو ان کا الزامت روز لگتا ہے کہ آپ کو بھی کس نے کہا ہوگا کس نے دباؤ ڈالا ہوگا اور آپ کسی دباؤ کے تحت اپنی پارٹی چھوڑ کر جو ہے جی ایو اے میں جا رہے ہیں نہیں میرا جو کیس ہے میرے خیال میں پارٹی کو خان صاحب کو میں پچھلے دو سال سے کہہ رہا ہوں اور جو پارٹی کے جو پالیسیز تھے ہم جس سوچتے آئے تھے پارٹی میں وہ ہم نے پارٹی میں نہیں پایا ہے کیونکہ پارٹی ہمارا جو تھا وہ کرپشن کے خلاف ہمارے ایجنڈا تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے خود جو لیڈر تھے وہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں انوال پائے گئے ہیں ہمارے جو ایجنڈا تھا جو ہمارے جو سوچ تھے آپ کے زیادہ جو الزام ہیں آپ کے نظر سے زیادہ الزام ہیں وہ عمران خان صاحب کے مطلق ہیں یا سبائی حکومت جس کے سربراہ محمود خان صاحب ہیں ان کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی جو یہاں دیکھی ہم لوگوں نے جو دوہزار اٹارہ میں یا دوہزار تیرہ میں پیٹی آئی کو جو ووڈ دیئے تھے وہ تبدیلی کے نام پر ووڈ دیئے تھے لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ فاق میں وہ نے چار سال کے کار کر دے گی آپ مجھے بتائی کون سا پروجیکٹ کون سا ایسا ہم نے کام شروع کیا کہ ہم جا کے اس پر کہہ دے کہ فیوچر میں یہ ہماری ملک کے معاشی لحاظ سے یا ہماری جو دیگر ترقی ہے اس کے طرف گامزن کر دے گئے پیشاور میں خیبر پخت انخواہ میں پیٹی آئی کے دس سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں نو سال کمپلیٹ ہو گئے لیکن یہاں پہ کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھی جو کہتے ہیں نا کہ ہم نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہم ویسے کی ویسے یعنی آپ کی توقعات یہ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے آپ کی توقعات کے مطابق نہیں رہے